موسیقی 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 سامنے ہوگا ایسا قیاس لگا جا رہا ہے اب کی بار چار سو پار کا نعرہ بھی ان کے در کی ہی دلیل کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب عوام کو بتانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کل ہا لگا کہ آپ جو حادثہ ہوا جو ایک شخص کو بے رہنے سے کئی سارے لوگوں نے مل کر مار رہا مواملنچنگ کرنے کی کوشش کی اس حادثہ کی جگہ پر جگدی شکٹر کا جانا بھی ان میں ہارنے کا ڈر ظاہر کرتا ہے کسی طرح دھرم کے نام پر پھر لوگوں کو بھاچپا کی طرف مائل کر رہی ہے کمزور کوشش جاری ہے بیلغام میں شکٹر کو باہری کہتے ہوئے بیلغام کے عوام نکارتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے وہی لکش میں حبارکر ہوئے امرنال حبارکر بیلغام ہی کے مقامی ہے جس سے کسی طرح کا نقصان موڈی کے آنے کے بعد بھی یا نہیں ہونے والا اتنا ضرور ہے بیلغام اور چکوڑی دونوں طرف موڈی کے روڈشو ہیں پھر تبتی دھوپ میں عوام کو گھسٹ کر لائے جائے گا جس میں خواتین بھی ہوگی کسی طرح سے روڈشو ناکام ہو اس کا خیال بھاچپا ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے فیلال وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں بیلغام میں موڈی کے آمد ایک طرح کا صرف تماشا ہوگا ایسا عوام کی جانب سے کہا جا رہا ہے ملکی سطح پر بھی موڈی کی جادو فی کی ہوئی ہے جس طرح ویانبازی کی جا رہی ہے اس سے بھی کچھ بھگت لوگ خودی آخد ہوئے ہیں کیونکہ اب وہ موڈی لہر نہیں رہی جس پر سوار ہو کر کوئی بھی کامیاب ہو سکتا تھا ایجی درج کر سکتا تھا پہلے مرالے کے چناؤں میں بھاچپا کو ہرتے دیکھا جا رہا ہے اور یہ بھی کئی سارے ایکزٹ پول نے بتایا ہے تو ان کے درمیان میں ایک خوف دیکھنے کو مل رہا ہے چکوڑی میں پریانکہ جارکیوڑی کو بڑا سا مرتن حاصل ہو رہا ہے بھاچپا کے اندرونی اختلافات بھی اسحار کی وجہ بن سکتے ہیں آج بھی جگدی شٹر کو لے کر اندرونی ناراضگی ہے کہ مقامی بیلغامالوں کو کیوں نہیں امیدواری دی گئی جبکہ جگدی شٹر بھاچپا سے ناراض ہو کر تو کانگرس میں جا چکے تھے اب پھر کانگرس کا دامن چھوڑ کر پھر بھاچپا میں غرب اپسی کر چکے ہیں لہٰذا اس طرح کی اچھرکوچ سے خود بھاچپا کے اوٹرس بھی پریشان ہیں موڈی کو ایکیناً ایک اوتار کی طرف پیش کرنے کوشش کی جاری رام اوتار کرشنسی بھی بڑا بنا کر جدباتی طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی پرانپرتشتہ کو قومی جلاز بنا کر پیش کیا گیا لیکن اب رام مندیر موضوع بھی لوگوں کی ذہنوں سے کہیں تو اوجل ہوتا جا رہا ہے بے روزگاری مہنگائی چرم پر ہے لہذا چار سو پار کا نارہ لگا کر نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس کے علم آپ خود اند وقتوں کو بھی ہونے لگا ہے اگر پچھلے موڈی کے بیانات دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ کس طرح شروعات سے جھوٹ ہی کی بنیاد پر بیانات ہوئے ہیں پہلے پچاس دین دو پھر ساٹھ دین دو صرف پھر پانچ سال کہتے کہتے اب دس سال حکومت کی پر کوئی وعدہ نہیں نبائے اس کا احساس عوام کو ہو رہا ہے اور اسی طرح ہمیں دھرم کے نام پر ٹھکا گیا اس پر جان کر بھی انجان بنتے کچھ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کرناٹک میں ہو یا دکشن بھارت میں بھاجپا کی نفرت کی راجلیتی کو کبھی جگہ نہیں ملی یہ بھی اتنی سچا ہی ہے کرناٹک میں بھی جیڈی ایس نے ستہ کے لیے بھاجپا سے دوستی کیا آج وہی جیڈی ایس اپنے وجود کی جنگ لڑ رہی ہے اسی طرح مہاراشنہ میں بھی شیوسونا کو ختم کرنے کے کام میں بھاجپا لگی ہوئی ہے لیکن وہاں کی عوام بھی کافی بیدار ہے وہ پہلے ہو چکا ہوگا لیکن اب وہ بھاجپا کو پہچاند چکی ہے ریاستی ستی کی پارٹیوں کو ختم کر اپنا تسلط کا آئیم کرنے کی ساجش کو ان دس سالوں میں عوام نے سمجھ لیا ہے اب تک کسی طرح کی بڑی کامیابی حاصل نہ کرنے والی بھاجپا درخوف کے سائے میں ہے اور اسی در کے ساتھ بیلگام کا دورہ مودی کر رہے ہیں کرناٹک میں پندرہ سے اٹھا سیٹے کانگریز جیت رہی ہے جس میں بیلگام کی دونوں سیٹے چکوڑے اور بیلگام کانگریز جیت رہی ہے بھاجپا کے انگریز مستقل بیس سالوں سے اقتدار پر فائز رہے ان کے موت کے بعد ان کے اہلیہ نے بھی جیت کا مزا لے لیا درمیانے میں بھاجپا کی لہر رہی اور اسی ہی پر سوار ہو کر جو بھی بھاجپا سے امیدواری حاصل کر رہا تھا جیت درج کر رہا تھا پر دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس تک عوام کو کیا ہاتھ لگا اس پر تجزیہ کیا جا رہا ہے یہاں تک اب گودی میڈیا بھی خوف میں ہے کیونکہ موڈی اور ہندیتوہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف نفرت فیلانے والوں کا کیا ہوگا اگر انڈیا گڑ بندن جیتے گا ظاہر ہے بھاجپا اپنے ویرودیوں کو جیل بھیجتی ہے تو سبتہ بدلے گی تو انتقامی کاروائی یہاں بھی ہو سکتی ہے ہر 28 تاریخ کو جو موڈی کے آمد بلغام شہر میں ہو رہی ہے اس پر یہ مختصر تفسرہ اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ موڈی یک کا سورج ڈھلان پر ہے صرف موڈی کے نام پر اس بار کسی طرح ستہ کا راستہ حاصل کرنے کا پلان تو ٹھیک ہے پر کامیاب کتنا ہوگا یہ تو نتیجوں کے بعد ہی معلوم ہوگا بھاجپا جیسی بڑی پارٹی سے بھی اب بڑا قد موڈی کا بنایا گیا ہے بھاجپا کی گیارنٹی کی جگہ موڈی کی گیارنٹی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی گیارنٹی لفظ کانگریس کی گیارنٹیوں سے چھرائے گا اس آئی الزام بھی لگایا جا رہا ہے جب خود موڈی کی مقبولیت پر ہی سوال کھڑے کیا جا رہا ہے وہاں موڈی یک کے زوال کی طرف اشارہ ہی کہہ سکتے ہیں کل ملاکر اتنا ضرور ہے کہ نہا ہرے مت قتل معاملے کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف زہر تو موڈی وغل سکتے ہیں پر اس زہر کا اثر یہاں کی عوام پر نہیں ہوگا یہ بھی اتنا ہی ہے متنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ